11 سال پہلے سیوان کے جس تیزاب کانڈ نے پورے دیش کو ہلا کر رکھ دیا تھا اس میں باہو بلی اور آر جیڈی کے پرو سانسد شاہ بودین کو عمرقیت کی سزا سنائی گئی ہے سیوان کی سپیشل کورٹ نے کل شاہ بودین کو عمرقیت کی سزا سنائی یہ وہی تیزاب کانڈ ہے جس میں ڈبل مرڈر کے لیے تیزاب کا استعمال ہوا تھا دیش کا سب سے جگن ہتیا کانڈ تیزاب کانڈ کی وہ دردناک داس تھا تیزاب سے نالا گیا پہلے اس کے بعد مارا گیا گولنی سے مارا گیا اس کے بعد بودن کٹا گیا کٹنے کے بعد بورے میں کسا گیا نمک ڈالا گیا بورے میں کسا گیا دون شہب الدین کا وہ انتقام سابدین کا حدث ہوئے کہ جو بھی اس کے پریوائے کے ملے سب کمائے ڈالے گیا جیل سے کھل کی وہ کہانی جیل سے نکلنا جانا حقیاء کرنا حقیاء کر کے لاس بیاد کر دینا انتظار کے وہ کیا رہے ساتھ بوٹو دیکھتے کانڈ سے میری حالت کرنا ہے بزر تیزاب ہتیا کانڈ میں آیا فیصلہ دون شہب الدین کو عمرقائت آخر کیا ہے تیزاب کانڈ کی پوری کہانی کیوں گیارہ سال پہلے ایک باہو بلی سانسد نے دو بے کسور کو تیزاب سے نہلا کر دنیا کی سب سے درناک موت دی تھی گریش، ستیش، راجیو، تینوں سگے بھائی سیوان کے کاروباری چندرکیشور پر ساتھ اورف چندہ بابو کی بیٹے لیکن تینوں آج اس دنیا میں نہیں ہے دو بےٹوں کو کیارہ سال پہلے تیزاب سے نہلا کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا تو تیسرے بیٹے کو اسی کیس میں گواہی دینی کی سزا اپنی چاند دے کر چکانی پڑی تھی کیونکہ یہ گواہی اس گناہگار کے خلاف تھی جو اس طور میں باہو بلی اور آر جی ڈی کا سانسد محمد شہب الدین تھا وہی شہب الدین جو آتنک کا دوسرا نام ہوا کرتا تھا وہی ڈان جس کے خلاف دین درجل سے زیادہ سنگین ماملے درج ہیں یہ وہی وقت تھا جب شہب الدین کے اشارے پر تیزاب کانڈ کو انچام دیا گیا اور اب گیارہ سال بعد تیزاب کانڈ کے ماسٹر مائنڈ شہب الدین کے لیے سیوان کی سپیشل کورٹ نے عمر قیت کی سزا مقرر کی ہے بھلے ہی شہب الدین جھیل میں تھا لیکن اس پریوار کا ایک ایک پل موت کے خوف میں گزر رہا ہے پورے پریوار کو آج بھی وہ تاریخ خیات ہے جب دو لاکھ کی رنگداری نہیں دینے کے چلتے دان شہب الدین کے گنڈوں نے ان کی زندگی اجار دی اس پتہ کے بڑھاپے کا سہارا چھین کر زندہ لاش میں بدل دیا تیزاب سے نالا گیا پہلے اس کے بعد مارا گیا گولنی سے مارا گیا اس کے بعد بودن کٹا گیا کٹنے کے بعد بودن کٹا گیا نمک ڈالا گیا بودن کٹا گیا چندرکیشور کے مطابق سولہ آگست دو ہزار چار کا وہ دن تھا جب ان کی ہستی کھیلتی زندگی میں شہب الدین نام کی سنامی آئی تھی سولہ آگست دو ہزار چار کو چندرکیشور سنگھ کے بیٹوں کے ساتھ شہب الدین کے لوگوں نے اسی جگہ پر مارپیٹ کی تھی یہاں پر ایک جو جمین تھی اس کو لے کر دو لاکھ روپے کی رنگداری مانگی جا رہی تھی چندرکیشور سنگھ سے اب یہاں مکان بن چکا ہے لیکن اسی جگہ کو لے کر کے شہب الدین کے لوگوں نے رنگداری مانگی اور نہیں دینے پر مارپیٹ کی اب اس گھر میں چندرکیشور سنگھ اور ان کا ایک بیٹا ہے ان کی پتنی ہے تین بیٹوں کو وہ گبا چکے ہیں اس دن چندرکیشور کی بیٹوں نے ڈان شہب الدین کے گرگوں پر تیزہ پھیک کر کسی طرح جان بچائی تھی کیونکہ دو لاکھ کے رنگداری نہیں دینے پر ڈان کے گرگیں مارپیٹ اور توڑ فوڑ کر رہے تھے جب کاررک کچھا گیا تو وہ اندر بھاگا اندر بھاگنے کے بعد دیکھا کہ پیسہ بھی نکل گیا بھائی پیٹا رہا ہے تو اب اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا نئے لڑکے تھے نئی جوانی تھی اور اس میں تیجاب رکھے ہوئے تھا لیٹن میں ڈالنے والا اپنا بیٹا تھا مگ میں ڈالا جو پیچ رہے تھے ان پر جا کے پھیکا جس میں اس کا چھینٹ ہے اس کے بھائی کے بدن پر بھی پڑا ہوا تھا پورا موقعہ واردات سے ڈالن کے گرگے تو بھاگ گئے چندہ بھابو کے بیٹوں کی جان بھی وچ گئی لیکن چیل میں بند شہابودین اس کا بدلہ لینے کے لیے ایسی سازش رکھ چکا تھا جو آنے والے چند گھنٹے میں پورے راج کو ہلا دینے والی تھی 16 اگست 2004 کو سیوان کے گلہ منڈی میں اسی دکان میں چندرکیشور سنگھ کے دو بیٹے بیٹے ہوئے تھے اس دن گھر پر جو گھٹنا ہوئی تھی اس سے پوری طرح انجان دونوں بیٹے یہاں بیٹے ہوئے تھے اور اسی بیچ شہابودین کے جو لوگ تھے وہ یہاں پر پہنچے اور دونوں بیٹوں میں سے ایک کو پیٹ پیٹ کر گھائل کر دیا اور اس کے بعد ان میں سے ایک کا اپہرن کر لیا کاروباری کے تینوں بیٹوں کو اگوا کر پرتاب پور لے جائے گیا خوبہوں کسی فلم کے ترج پر شہابودین جیل سے باہر آیا یعنی کاغزوں میں وہ جیل کے اندر تھا لیکن حقیقت میں وہ پرتاب پور میں تھا آروپ کے مطابق شہابودین کے سامنے چندہ بابو کے دو بیٹوں کو تیزات سے نہلا کر موت کے گھارٹ اتار دیا گیا جبکہ ایک بیٹا موقع سے کسی طرح جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب رہا راجیو کی گواہی پر ہی شہابودین کو ڈبل مرڈر کیس میں نامجد کیا گیا لیکن سال دوہزار چودہ میں راجیو کی بھی ہتیا کر دی گئی ہتیا کا آروپ کسی اور پر نہیں شہابودین پر ہے قریب گیارہ سال چلی عدالتی کا روائی کے بعد اسپیشل کوٹ نے یہ مانا کہ تیزاب کانڈوے شہابودین کے ساتھ چار اور آروپی دوشی ہیں کوٹ نے یہ بھی مانا کہ واردات کے وقت شہابودین چیل میں پھرشاسن سے ملی بھگت کا موقع واردات پر گیا تھا یہی وجہ ہے کہ شہابودین کو مرکیت کی سزا سنائی گئی حالانکہ اپنے بیٹوں کو گواہ چکے چندرکیشور یہ سزا کم مانتے ہیں کاروباری چندرکیشور کے مطابق بھلے ہی کوٹ نے فیصلہ سنا دیا ہو لیکن شہابودین کا خوف آج بھی کم نہیں ہوا کوئی نہیں جانتا کس دن شہابودین کے گرگے ان کی سانسیں چھین لیں